بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بودو و ایا کناستائن آج میری ویڈیو ان لاپروہ لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اپنی فیزیکل چینجز کے اوپر وار نہیں کرتے اور اپنی آنے والی فیزیکل چینج کو بلکل لاپروہی سے چھوڑ دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اندر کچھ ایسی چینجز بھی آ سکتی ہیں جس سے آپ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں بیسیکلی گردوں کا کام کیا ہوتا ہے گردوں کا کام ہمارے خون کی فیلٹریشن کرنا ہوتا ہے جب گردوں کے اندر سے ہمارا خون نکلتا ہے تو وہ فیلٹر ہوتا ہے اور ہمارے ویسٹ پروڈکس کو ہماری بوڈی سے یورن کے تھوڈ نکال دیتا ہے تو آئے چلیں اپنے وارننگ سائنس کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو 6 وارننگ سائنس بتاؤں گی جو کہ آپ کو وارننگ سائن آتے ہی پتا چل جائے کہ آپ کو کوئی کڈنی ایشو پیش آ رہا ہے نمبر 1 ایڈیما یعنی کے سوجن جسم کے اندر اضافی فلوٹ کے جمع ہو جانے کی وجہ سے سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے یا تو آنکھوں کے نیچے سوجن سٹارٹ ہو جاتی ہے یا پھر پیروں کے اوپر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کڈنی آپ کے گردے فیلٹریشن میں اچھے نہیں ہیں وہ اچھے صرف بلڈ کو فیلٹر نہیں کر پا رہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ آپ کیڈنی ڈیزیز کی طرف جا رہے ہیں اور صرف ایڈیما کا مقصد کیڈنی ڈیزیز نہیں ہوتا یہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس لائک ہارڈ پرابلم کی وجہ سے پرگننسی کی وجہ سے کہ اس طرح کی کوئی بھی پرابلم کی وجہ سے ایسا ہو سکتا نمبر 2 چینج آف ٹیسٹ آپ کے موں کا ذائقہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے اندر موجود جو ذہیلے کیمیکل ہوتے ہیں وہ فلٹر اچھے سے نہیں ہو رہے ہوتے جس کی وجہ سے موں کا ٹیسٹ یا تو میٹیلک ہو جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی آپ کے لئے ایک alarming سائن ہے کہ آپ کے موں کا ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے تو آپ کو کوئی کیڈنی ڈیزیز لہاک ہو رہی گیا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے صرف کیڈنی کی وجہ سے یہ ہو یہ اور بھی کسی ریزن کی وجہ سے موں کا ٹیسٹ چینج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ہر وقت تھکاوٹ زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر انیمیا بھی ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ آپ کے اندر خون کی کمی لاحق ہو جائے نمبر فور یوریمک فروسٹ یعنی کہ یوریک ایسٹ آپ کے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کیمیکل کیڈنی نے فلٹر کر کے باہر نکال لیں ہوتے ہیں وہ کیڈنی فلٹر نہیں کر پاتی اور ان کیمیکل کی وجہ سے وہ کیمیکل آپ کے خون میں ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یوریک ایسٹ کی بیماری آ جاتی ہے یوریک ایسٹ کی وجہ سے بھی آپ کو کیڈنی کی ڈیزیز ہو سکتا ہے نمبر فائف ہائی بی پی بلڈ پریشر کا ہائی رہنا کیڈنی کے جو ہمارے فلٹر ہوتے ہیں جن کو گلو میرو لائی بولا جاتا ہے ان کے اندر پریشر انکریز ہو جاتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بی پی ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر موجود جو فیلٹریشن پروسس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ہائی بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کیڈنی کی ڈیزیز ہو سکتی ہے ہائی بی پی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اکثر سٹریس اور ڈپریشر انزائیٹی کی وجہ سے بھی بی پی اکثر ہائی ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کیڈنی ڈیزیز ہو تو آپ ہائی بپی ہونے پر اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں نمبر سیکس پروٹین انیورن آپ کے پشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے خون کے اندر موجود پروٹین ہوتی ہے وہ اچھے سے فلٹر نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے وہ آپ کے یورن میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ یورن کرتے ہیں تو اس کے اوپر ببلز آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جب آپ انڈا فرائے کرتے ہیں تو اس کے اوپر ببلز آتے ہیں تو یہ وہ سیم پروسس ہوتا ہے کیونکہ اس کے انڈے کے اندر بھی موجود پروٹین ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ببلز آتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سیریس لیں یہ آپ کے لئے سکس ورننگ سائنس تھے اور اس کو آپ اگر اپنے اندر اس طرح کی چینجز محسوس کریں تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں دوسروں تک بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تائیک